اس قوم کے عظیم لیڈر عمران خان سے ظلم زیادتی ختم نہیں ہو پا رہی مزید بڑھتی جا رہی ہے آج بھی وکلا کو ملنے نہیں دیا اور جب ان کی اعلیہ بی بی صاحبہ وہاں گئیں انہوں نے خان صاحب نے چیرمین تحریک انصاف ہمارے ملک کے عظیم لیڈر عمران خان نے بتایا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جو کی جرم ہے انگلیش کا جو قرآن شریف کا انگلیش ترجمہ جو کوٹ نے بھی آرڈر کیا وہ تک نہیں دیا کسی قسم کی فیسلیٹی جیل میں نہیں ہے نہ ملاقات ہے وکلا کی نہ گھر سے کھانا ہے نہ بی کلاس ہے نہ اے کلاس ہے نہ قرآن شریف دیا جا رہا ہے اور چھوٹے سے خوف ایکسل میں بند کیا ہوا ہے کیا قصور ہے عمران خان کا کیا قصور ہے اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے پاکستانیوں جہاں بھی ہو سوچو ہے عمران خان سے ظلم کس لیے ہو رہا ہے عمران خان کے کیا قصور ہے اس قوم کے لیے کھڑا ہوا اس ملک کے لیے کھڑا ہوا ملک میں انصاف کے لیے کھڑا ہوا آج عمران خان سے جو ظلم زیادتی بربریت کی جا رہی ہے جیل میں کوئی قانون نہیں ہائی کورٹ بھی پھس پس آرڈو کر کے بھیج دیتی ہے جیل اور اللہ سے بھی درو جو اسے ظلم کر رہے ہیں یہ قوم کا لیڈر گوشتہ روز پوری قوم نے ثابت کیا عمران خان نے جیل کے اندر سے بیغام دیا کہ مجھے بھول جاؤ کہ میں پریشانی میں ہوں مجھے تھوڑی در کے لیے بھولو جشنِ آزادی مناؤ ملک ہمارا ہے آزادی ہماری ہے کل پوری قوم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگے ثابت کر دیا کون عمران خان کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں عمران خان سے ملاقات وکلہ کی ملاقات کرائی جائے ان کو فیسلیٹیز دی جائے ان کو ڈیالا جیل میں رکھا جائے ویسے تو انشاءاللہ رہا کیا جائے ان کو رہا ہونا ہوں گے ضرور لیکن جو ظلم بر بریعت بند کی جائے اور پوری قوم غور کرو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے سب کو اس کے پر آباز اٹھانی چاہیے ہر طرف آباز اٹھانی چاہیے ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں فوری طور پر عمران خان کو ہر قسم کی سہولت پر دی جائے اور سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی اکشن لیا جائے کوئی نوٹس لیا جائے کوئی انصاف دلائے جائے اس قوم کے عظیم لیڈر عمران خان سے ظلم زیادتی ختم نہیں ہو پا رہی مزید بڑھتی جا رہی ہے آج بھی وکلا کو ملنے نہیں دیا اور جب ان کی اعلیہ بی بی صاحبہ وہاں گئیں انہوں نے خان صاحب نے چیئرمن تحریک انصاف ہمارے ملک کے عظیم لیڈر عمران خان نے بتایا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جو کہ جرم ہے انگلیش کا جو قرآن شریف کا انگلیش ترجمہ جو کورٹ نے بھی آرڈر کیا وہ تک نہیں دیا کسی قسم کی فیسلیٹی جیل میں نہیں ہے نہ ملاقات ہیں وکلا کی نہ گھر سے کھانا ہے نہ بی کلاس ہے نہ اے کلاس ہے نہ قرآن شریف دیا جا رہا ہے اور چھوٹے سے خوف ایکسل میں بند کیا ہوا ہے کیا قصور ہے عمران خان کا کیا قصور ہے اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے پاکستانیوں جہاں بھی ہو سوچو ہے عمران خان سے ظلم کس لیے ہو رہا ہے عمران خان نے کیا قصور ہے اس قوم کے لیے کھڑا ہوا اس ملک کے لیے کھڑا ہوا ملک میں انصاف کے لیے کھڑا ہوا آج عمران خان سے جو ظلم زیادتی بربریت کی جا رہی ہے جیل میں کوئی قانون نہیں ہائی کورٹ بھی پس پس آرڈر کر کے بھیج دیتی ہے جیل اور اللہ سے بھی درو جو اسے ظلم کر رہے ہیں یہ قوم کا لیڈر گویشتہ روز پوری قوم نے ثابت کیا عمران خان نے جیل کے اندر سے بیغام دیا کہ مجھے بھول جاؤ کہ میں پریشانی میں ہوں مجھے تھوڑی در کے لیے بھولو جشنِ آزادی مناؤ ملک ہمارا ہے آزادی ہماری ہے کل پوری قوم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگے ثابت کرتی ہے کون عمران خان کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں عمران خان سے ملاقات و وکلہ کی ملاقات کرائی جائے ان کو فیسلیٹیز دی جائے ان کو ڈیالا جیل میں رکھا جائے ویسے تو انشاءاللہ رہا کیا جائے ان کو رہا ہونا ہوں گے ضرور لیکن جو ظلم بر بریعت بند کی جائے اور پوری قوم غور کرو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے سب کو اس کے پر آباز اٹھانی چاہیے ہر طرف آباز اٹھنی چاہیے ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں فوری طور پر عمران خان کو ہر قسم کی سہولت پر دی جائے اور سپریم کورٹ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے کوئی نوٹس لیا جائے کوئی انصاف دلائے جائے